السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی یہاں خیریت سے ہوں اللہ کا شکر ہے پیزا کس کو پسند نہیں ہے سب کو پسند ہے تو چلیے آج میں آپ سب کے لیے ایسا پیزا لائی ہوں بہت آسانی سے اور گھر میں ہی بنائیں گے بگر روٹی کے بگر میدہ کے آپ اس کو تیار کریں گے بہت ہی مزی کا یہ پیزا بننے والا ہے اور اس کی ریسپی شروع کرتے ہیں پھر چلیں پھر ہم نے چار علو لیے ہیں علو کو ہم نے دھو کے ساف کر کے انہیں رکھا ہے اور اسے قدوکس کریں گے باریک سے چوپ ہو جائیں گے یہ قدوکس سے تو اس طریقے سے ہم چار علو ہیں ہمارے پاس چاروں کو ہم اچھے سے اس کے اندر گز لیں گے یہ ہم نے چار علو گز لیے ہیں اچھے سے اور اس کا ہم پانی نکال دیں گے جو اس کے اندر ایشٹرہ پانی ہوگا وہ ہاتھوں کی مدد سے دباتے ہوئے اس طریقے سے نچوڑتے ہوئے ہم پانی سارا اس کا باہر نکال لیں گے دوسرے باول میں اس کو ہم پلٹ لیں گے تو اس طریقے سے نکال لیں گے دیکھیں سارا پانی نکل جائے گا جتنا بھی ہمارا اس کے اندر ہے دیکھیں کتنا کا سارا پانی اس کے اندر آ گیا ہے پھر ہم نے اس کے اندر دو چمچ ارہ روڈ کیڑا لیں گے ارہ روڈ سے ہمارے یہ علو بہت اچھے سے چپک جائیں گے اور تین اس کے اندر انڈے شامل کریں گے تو یہ ہم نے اس کے اندر انڈے شامل کر دیئے ہیں اور بہت مزے کا ہمارا یہ چکن پیزا بن کے تیار ہوگا تو اس طریقے سے ہم نے آدھا چمچ اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچیں شامل کی ہیں اور آدھا ہی چمچ ہم نے اس کے اندر کالی مرچیں شامل کی ہیں پھر اس کے بعد میں ہم نے آدھا چمچ نمک لیا ہے نمک اپنے پیس کے مطابق اس میں ڈالیں جتنا آپ کے پاس بنائیں آپ کم زیادہ اس کے حساب سے تو اس کو ہاتوں کی مدد سے بہت اچھے سے اسے ملائیں تاکہ یہ جو ہم نے انڈا اس کے اندر ڈالا ہے اور آراروٹ اچھے سے مل جائے پھر دوسری سائٹ میں ہم نے ایک بطن رکھا ہے اور اس کے اندر ہم تیر شامل کریں گے دو چمچ اور تیر ڈالنے کے بعد ہم نے گیس کو آن کر دیا ہے اور آن کرنے کے بعد میں اسے گرم ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تھوڑا سے یہ گرم ہو جائے گا جو ہم نے بیٹر بنا کے رکھا تھا یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے تو اس طریقے سے ہمارا جتنا بھی تھا یہ آلو کا اس کے اندر ہم نے پھیلا دیں گے اچھے سے تاکہ یہ اچھا سا ایک بہت اچھا سا پیزا بن کے تیار ہو تو اس طریقے سے تو چاروں طرف پھیلاتے ہوئے اس کو اور گیس کو ہم نے بلکل سلو کر رکھا ہے تاکہ یہ ہمارا جلے نہیں ہو اور سبجیاں جو آلو کی ہیں بہت اچھے سے پک جائیں تو ہم اسے پانچ منٹ کے نہیں رکھیں گے چلے تو ہم نے دوسری طرف ایک بطن لیا ہے اور اس کے اندر ہم نے دو چمچ تیل ڈالا ہے اور تیل ڈالنے کے بعد یہ ڈھائی سکرام ہم نے چکن کا کیمہ لیا ہے موٹا ہاتھ کا کٹا ہوا تو اس کے اندر ہم اچھے سے اسے بھونیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور کک ہو جائے آدھا چمچ ہم نے اس میں کالی میرش کا پورڈر ڈالا ہے اور آدھا ہی چمچ ہم اس میں تھوڑا سا ہم اس کے اندر نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیس کے مطابق دیکھیں اور اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک اس کا کلر فیڈ نہیں ہو جاتا چینج نہیں ہو جاتا ہم اس کو اسی طریقے سے پکاتے رہیں گے اور پانچ منٹ تک ہم اس کو بہت اچھے سے پکائیں گے بھونیں گے اور اس میں جو پانی رہ جائے گا جو چکن پانی چھوڑے گا اس میں ہمارا چکن گل بھی جائے گا اور اچھے سے ہمارا یہ پک جائے گا تو چلیں ہم اسے دو منٹ کے لیے ٹکے رکھتے ہیں دو منٹ کے بعد میں یہ اچھے سے پانی خوشک ہو گیا ہے اور چکن ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے پھر دوسری سائٹ سے ہم نے یہ چکن جو ہم نے پیزا بنایا ہے اس پیزے کو دیکھتے ہیں اور ایک سائٹ سے ہماری بہت اچھے سے یہ پک چکا ہے تو ہم اس کی مدد سے چمچے کی یا پلٹے کی مدد سے نہیں پلٹیں گے ہم اس پر پلیٹ رکھیں گے پلیٹ آنی رہی تھی تو میں اسی ڈکن کے اوپر اس کو پلٹ لوں گے پلٹنے کے بعد دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے پکاؤں گے تو ہم نے اس سائٹ سے اکدم گولڈن سنیری کر لیا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اسی طریقے سے پکائیں گے جب تک ہماری سبجیں اچھے سے پک نہیں جاتی پانچ منٹ ہم اسے ڈکے رکھیں گے اور ہم اس سائٹ سے بھی بہت اچھے سے پکا لیں گے پھر ہم نے سوس بنانی ہے تو سوس کے نیام ہم نے ایک چمچ بٹر لیا ہے اور ہم نے ایک چمچ کے لگ بک ہم نے اس میں تیر شامل کیا ہے اور ایک ہم نے چھوٹی پیاز لیا باریک چوب کر کے یہ اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا اور اس کو اچھے سے بھونیں گے اور یہ بھونتے ہوئے سوفٹ ہو جاہ پیاز ہمیں اتنی ہی بھوننی ہے اور یہ دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے پھر اس کے اندر ہم دو چمچ مہندے کی شامل کریں گے اور مہندے کی شامل کر کے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اسی میں تاکہ یہ کچھا پن نکل جائے مہندے کا بہت اچھے سے یہ بھون جائے اور یہ ایک منٹ تک ہم ایسے ہی بھونتے رہیں گے اور ہمیں اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے صرف ہمیں اس کا مہندے کا کچھے پن کا نکالنا ہے تو ہم اسے ایک منٹ ایسے ہی بھونیں گے بلکل سلو آج پہ تو اس طریقے سے بھونتی ہوئے دیکھیں ایک منٹ ہو چکا ہے ہم نے یہ کپ اس میں دودھ لیا ہے اور دودھ لے کے ہم تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد میں اس میں گھٹلیاں نہیں بنیں اسے اچھے سے تھوڑے سے پان دودھ ڈالتے ہوئے چلاتے رہیں گے اور اس کی گھٹلیاں ساری ختم ہو جائیں اس طریقے سے ہم چلائیں گے اور یہ مہندے کا ہم بنا رہے ہیں تو بہت ہی اچھی یہ سوس بن کے تیار ہوتی ہے اس طریقے سے چلاتے رہیں ہاتھ کو اور اس میں گھٹلیاں نہ پڑھیں اس طریقے سے اور بہت اچھے سے ہماری سوس بن کے تیار ہوگی ہم نے تھوڑا سا اس میں نمک لیا ہے ہس بھی ضرورت اور تھوڑا سا ہم نے کالی میچ کا بوڈل لیا ہے یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اسے چلائیں گے کیونکہ سوس ہے یہ تو اس کے اندر نمک بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور آدھا چمچ ہم نے اوری گینو لیا ہے یہ بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے تو اس طریقے سے یہ ہماری سوس بلکل تیار ہے اور اس کو ہم اچھے سے چلاتے ہوئے تھوڑی سی اور ہم اس کو پکائیں گے اور پکانے کے بعد میں اسے سائٹ میں رکھ دیں گے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد میں ہم نے جو ایک سائٹ سے دوسری سائٹ اس کی پلٹی تھی بیزے کی پھر اسی طریقے سے ہم وہ جو پہلی والی سائٹ تھی اس سائٹ سے ہم اسے اوپر کر دیں گے یہ دیکھیں ادھر سے بھی بہت ہی اچھی سے گولڈن ہو چکا ہے اور سبچیاں ہماری بہت اچھی سے پک چکی ہیں اس کے اوپر ہم نے جو سائٹ بنائی تھی یہ پھیلا دیں گے اور یہ پھیلانے کے بعد میں چاروں صرف سے اچھے سے یہ پھیل جائے تو اس طریقے سے ہم اس کو سائٹ کو لگائیں گے بہت ہی مزید کہ یہ ہمارا پیزا بن کے تیار ہوگا اگر بچوں کا دل چاہتا ہے تو آپ اس طریقے سے اپنے گھر میں بنایا کریں پیزا بہت ہی اچھا لگتا ہے سب کو اور ہمارے پاس چیز ہے تو ہم اس کے اندر چیز شامل کریں گے آپ چاہیں تو اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں میرے پاس دو چیز کے پاؤش تھے میں نے وہ اس کے اندر شامل کر دیا پھر اس کے بعد میں ہم نے چیز پھیلانے کے بعد میں جو چکن ہم نے تیار کیا تھا وہ بھی اس کے اوپر سے اچھے سے لگا دیں گے یہ دیکھیں چکن کا پیزا بہت ہی مسئلہ لگتا ہے کھانے میں تو اتنا ٹیشٹ ہی ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ تو اس کو چاروں طرف پھیلانے کے بعد میں اس کو سیٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا پیزا بہت ہی اچھے سے بن کے تیار ہوگا تھوڑی سے ہرے دھنیے کی پتیاں اس پر ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد اسے ہم چار منٹ کے لیے اور پکائیں گے اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہو تو میری ریسیپی کو لائک کریں اور شیئر کریں کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبایا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس طریقے سے ہمارا پیزا بن کے تیار ہوا ہے ماشااللہ دیکھیں پٹیٹو چکن پیزا اتنا مزی کا بن کے تیار ہوا ہے کہ واقعی آپ جب ایک دفعہ بنائیں گے تو ماشااللہ دوبارہ بنانے پر مزدور ہو جائیں گے اور بچے بہت شوک سے کھائیں گے اس کو تو اس طریقے سے دیکھیں ہمارا اتنا ملائم سوفٹ اور اتنا مزیدار پیزا بن کے تیار ہوا تھا کہ آپ کو بتا نہیں سکتی آپ ہمارے بتائیں وہ طریقے سے ایک دفعہ بلائیں اور کھائیں بزار کا بیزہ بھول جائیں گے چلیے اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے جب تک کہ نہیں ہے اللہ حافظ